جی اسلام علیکم اچھا آج کی جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ مروض صاحب کے چہری آئے مروض صاحب کے ساتھ ڈیل ڈان ہوئی ہے اور ڈیل ڈان ہونے کے بعد کیونکہ سٹیم پیپر کا اجرا ہوتا ہے تو اس کے لیے جس کے نام سے سٹیم پیپر پرچیز کیا جاتا ہے اس کے سائن اور سناکتی کارڈ اور تھامب امپریشن تینوں لیے جاتے ہیں ہوتا تو ای سٹیم پیپر ایشو ہے لیکن اس کے واوجود فرمالٹی پوری کرنی ہوتی ہے آج ایگریمنٹ تیار ہوگا انشاءاللہ اور کل فائیو سی ای آر اور یہ ایگریمنٹ کوٹ میں جمع کر آیا جائے گا اور نیب کو درخواست کی جائے گی کہ آپ چیئرمنٹ ایپ سے این او سی لے دیں جو کہ اوبیسلی ایک سیم ڈی مل جائے گا کل مل جائے گا نہیں تو پرسوں مل جائے گا یعنی کل مل جائے گا نا ہر صورت وہ تو کوئی تنی بڑی بات نہیں ہے کل تین ہے نہیں تو چار کو مل جائے گا اس کے بعد پانچ طریق کو ریمیننگ اماؤنٹ کا جو پے آرڈر وہ جمع کر آیا جائے گا اور انشاءاللہ پانچ سپٹیمبر کو شاکت مروض صاحب رہا ہو جائیں گے اب اگر کسی وجہ سے کوئی دو چار دن کا ڈیلے آئے تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا درخواست آپ سے یہ کرنی ہے بیسیکلی کہ اب بہت سارے اناثر ایکٹیو ہوں گے یوٹیوبرز خاص طور پر اور کچھ ایسے حضرات بھی جن کو بہت خارش شروع ہو چکی ہوگی کہ نہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے ڈرامہ ہے اب باقی بچا کیا آپ کے پاس اور میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ اس کی چھے پروپٹیز میں سے صرف ایک پروپٹی کرسٹل ٹاور سیل ہوئی ہے باقی نہیں اور بقایا سارے اس کے کاروبار ایس ایس وہیں ہیں ان کو صرف ری اوپن کرنا ہے میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ اس کو سیل کر دیا جائے میں نے کل کہا بھی تھا تاکہ ون سینٹ فر آل ایک اداروں کا چپٹر کلوز کر دیا جائے وہ دوبارہ کوئی کوئی کوئیسٹن نہ کریں آپ سے آکے جی بھی کے سلسلے میں کہ جی اب یہ پیسے کہاں سے آئے سو آن کچھ بھی پہ پوچھ سکتے ہیں ایک چپٹر کوئی کلوز کریں سو اب آپ لوگوں نے کسی کی بات پہ دھیان نہیں دینا اور فوکس سٹریٹ لائن پہ کرنا ہے کہ یہ جو میں نے کار بھی کہا تھا کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ باہر آئے اس کے بعد سٹیپ ٹو تھری ہے پہلے کارپوریٹ والوں کے پیسے نہیں اور پھر رینٹلز یا شروع ہوں یا رینٹلز کو جو کارٹ اس نے کارٹ نہ گوٹ نہ کارٹ کے واپس کر دیں جزاک اللہ خیر